السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسہیل العربیہ الجزء الاول لصف الحادیہ شر عربیک فر 11 کلاس آج ہم نے پڑھنا ہے الدرس الرابع لسن نمبر فور آج کے درس میں انشاءاللہ ورحمان ہم پڑھیں گے الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ الحروف القمریہ کو بولتے ہیں مون لیٹرز اور الحروف الشمسیہ کو بولتے ہیں سن لیٹرز القمر مون کو بولتے ہیں چاند کو بولتے ہیں اور الشمس سن سورج کو بولتے ہیں تو آئیے کرتے ہیں شروع آج کا درس الدرس الرابع الدرس لسن الرابع فورت القمرو جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ لکھا ہے الف پھر لکھا ہے پلس لام پھر پلس فرقاف پلس مین پلس را یعنی جو القمرو ورڈ بنا ہے اس میں یہ حروب موجود ہیں ان حروب کو ملا کے القمرو لفظ بنا ہے اسی طرح الشمسو کو آپ دیکھیں گے اس میں بھی یہی اسی طرح کے حروف مل گئے ہیں آپس میں اور ایک ورڈ بنا ہے الشمسو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے الف لام شین میم سین لیکن دونوں میں آپ ایک فرق ضرور دیکھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے ال الیف پہ زبر ہے لیکن لام پہ پھر سکون ہے اور پھر قوف پہ زبر ہے لیکن الشمسو جب آپ دیکھیں گے تو یہاں ال الیف پہ زبر ہے لیکن لام پہ کچھ نہیں ہے لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے نہ ہی سکون ہے تو کیسے پڑھیں گے اس کو اس کو پڑھنے کے لئے ہم نے سیدھے شین سے جوڑنا ہے اور شین پہ آپ دیکھیں گے ایک کوئی زبر ہے اور اس کے علاوہ ایک شدہ بھی ہے تشدید بھی ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے الشمسو لام کو نہیں پڑھیں گے الشمسو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے الشمسو جبکہ قمر جو ہے اس کو پڑھیں گے القمرو القمرو الیف کو لام سے جوڑیں گے القمرو اور یہاں الیف کو شین سے جوڑیں گے ہم پڑھیں گے اش شمسو اش شمسو یعنی علف کو سیدھے شین سے جوڑیں گے تو آج کے جو ہمارا درس ہے وہ یہ رہے گا کہ کب ہم علف کو لام سے جوڑیں گے اور کب ہم علف کو لام سے نہیں بلکہ لام کے بعد آنے والے حرف سے جوڑیں گے تو اس طرح کر کے جو ہمارے الحروف الحجائیہ ہے حروف تحجی ہے ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک قسم وہ ہے جن میں ہم علف کو لام سے جوڑتے ہیں اور ایک قسم وہ جن میں ہم علف کو لام سے نہیں بلکہ لام کے بعد آنے والے حرف کے ساتھ جوڑتے ہیں اس طرح کر کے حروف کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک قسم وہ ہوگی جس میں ہم علف کو لام سے جوڑیں گے اور ایسے حروف کو ہم قامری بولیں گے الحروف القامریہ کمری حروف اور دوسری قسم وہ ہے جس میں ہم علف کو لام سے نہیں بلکہ لام کے بعد آنے والے حرف سے جوڑیں گے اس حرف کو ہم تشدید ڈالیں گے ایسے حروف کو ہم شمسیہ بولیں گے الحروف الشمسیہ شمسی حروف سن لیٹرز ہمارے پاس جو دو قسمیں ہیں حروفوں کی وہ ہے ایک قسم ہے الحروف القمریہ اور دوسری قسم ہے الحروف الشمسیہ الحروف القمریہ مون لیٹرز اور الحروف الشمسیہ سن لیٹرز مون لیٹرز کون کون سے ہیں ہمارے پاس جو حروف تحجی ہے حروف الحروف الحجائیہ ہے وہ ہیں کل ملا کر ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی ایٹ میں سے ہم فورٹین کو رکھیں گے الحروف القمریہ میں اور فورٹین ہے الحروف الشمسیہ فورٹین پلس فورٹین is equal to ٹوینٹی ایٹ تو ٹوینٹی ایٹ حروف ہیں ٹوٹل ملا کے اور ان میں سے چودہ ہے الحروف القمریہ اور چودہ ہے الحروف الشمسیہ اور الحروف القمریہ سے کیا مراد ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ہم پڑھتے ہیں القمرو یعنی جو الف لام ہم کسی لفظ پر داخل کریں گے اس پہ جب ہم الف لام داخل کریں گے تو الف اور لام دونوں کو پڑھیں گے یا لام کو کم از کم پڑھیں گے اگر اس سے پہلے کوئی اور حرف آتا ہے تو لام کو اس کے ساتھ ملائیں گے ہم پڑھیں گے القمرو یعنی الحروف القمریہ ہم ان حروف کو بولیں گے جن پہ جب ہم الف لام داخل کریں گے تو لام پڑھا جائے گا تو آجی دیکھتے ہیں یہی کون سے حروف ہے سب سے پہلا لکھا ہے حمزہ حمزہ پہ جب ہم الف لام داخل کریں گے تو لام پڑھا جائے گا ہم پڑھیں گے الاخو 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 یعنی لام کو پڑھا جائے گا اسی طرح ہے با البیتو یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی لفظ ہے جیسے الاخو ہے برادر یہ کس سے شروع ہوتا ہے حمزہ سے پھر ہم دیکھیں گے حمزہ کن میں ہے الحروف القمریہ میں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ہم اس پہ لام داخل کریں گے تو لام کو پڑھنا ہے اسی طرح البیتو یہ کس سے شروع ہوتا ہے با سے شروع ہوتا ہے الف لام کو چھوڑ کے یہ با سے شروع ہوتا ہے تو اس با کو سے پہلے جو لام داخل ہوگا اس لام کو پڑھا جائے گا ہم پڑھیں گے البیتو اس کے برعکس الحروف الشمسیہ میں دیکھیں گے آپ اس میں تا آتا ہے سا آتا ہے جیسے تا ہے تا سے اگر کوئی ورڈ شروع ہوتا ہے کوئی لفظ اگر تا سے شروع ہوتا ہے مثال کے دور پر تو فاہن تو فاہن سیب تو تو فاہن پہ جب ہم الف لام داخل کریں گے تو ہم پڑھیں گے اتفاہو یعنی الف کو سیدھے تا سے جوڑیں گے جس طرح ہم نے یہاں پہ الف الشمسو پڑھا اسی طرح الشمسو لام کو چھوڑا تو یہاں پر بھی لام کو چھوڑنا ہے ہم نے پڑھنا اس کو اتفاہو اتفاہو لام کو چھوڑنا ہے لیکن یہاں پہ حروف قمریہ میں لام کو پڑھنا الاخو یہاں پہ اتفاہو یہاں پہ ال بائٹو یہاں پہ اثاوب اثاوب لام کو یہاں پہ نہیں پڑھنا ہے تو یہ فرق ہے دونوں میں الحروف القمریہ الحروف شمسیہ آئیے دیکھتے ہیں ہروف قمریہ کون کون سے ہے یہاں پہ لکھا ہے حمزہ با جیم حا غین خا عین غین فا قوف کیا میم واو حا یا یہ ہیں الحروف القمریہ ان حروف یہ جو چودہ حروف ہیں ان سے اگر کوئی بھی ورڈ شروع ہوتا ہے اور پھر ہم اس پر لام داخل کرتے ہیں تو اس لام کو پڑھنا ہے چیک ہے اس کے برعکس ہے الحروف الشمسیہ تا سا دال لال را زائی سین شین ساد بود تا زا لام نون یہ جو حروف ہے الحروف الشمسیہ ان سے اگر کوئی لفظ شروع ہوتا ہے تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا چیک ہے یہاں پر ہم پہلے الحروف القمریہ کو پڑھیں گے ساتھ میں ان کی میننگ بھی بتائیں گے اور آپ خاص دیان دیں گے کہ لام کو پڑھا جائے گا یہاں پہ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو لام ہے اس کو پڑھا جا رہا ہے دوپیر کا کھانا صبح کی نماز کو بھی بولتے ہیں آپ صبح کی وقت کو بھی بولتے ہیں الفجر القمرو مون چاند الكتاب بک کتاب المندیل رومال ہینڈ کرچیف الورقو پیج پیپر کاغذ الہواء ائر ہوا الید ہاتھ تو یہ جو الحروف القمریہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ال 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 یعنی لام کو پڑھا جاتا ہے جبکہ آپ دیکھیں گے اب الحروف الشمسیہ میں لام کو نہیں پڑھا جائے گا سیدھے ال ال کو اس حرف سے جوڑا جائے گا جس سے شروع ہوتے ہیں جیسے ہاں پہ ہیں ال تفاہو ال تفاہو نہیں پڑھنا ال تفاہو سیب ایپل اثاوب کپڑا اثاوب قلات الدراجت الدراجت سائیکل سائیکل ال ذہب گولڈ سونا ار رجل ار رجل آدمی مین تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ار رجل ال نہیں پڑھ رہے ہیں ار پڑھ رہے ہیں سیدھے علیف کو را سے جوڑتے ہیں الزہرات فلاور فول السماع اسمان سکی الشمس الشمس سورج سن السابون سوپ سابون الضائف محمان گیسٹ اطائرو برد پرندہ الظحر کمر پیٹ جو ہے یا اگر ہم اس کو پڑھیں گے الظحر تو جو نمازِ زہر ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم بولیں گے اللَّبَنُ مِلِك دُود أَنَّوْمُ نِيند اس طرح کرکے آج ہم نے پڑھا ہے الحروف الشمسية اور الحروف القمرية یعنی کچھ ایسے حروف ہیں جب ان پر الف لام داخل کرتے ہیں تو لام کو پڑھتے ہیں ایسے حروف کو الحروف القمرية بولتے ہیں اور کچھ حروف ہیں جب ہم ان پر الف لام داخل کرتے ہیں تو لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ الف کو سیدھے اس کے بعد لام کے بعد آنے والے حرف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ کل ملا کر ہم نے پڑھے ہیں کہ ٹونٹی ایٹھ حروف ہیں ہمارے عربی میں ان میں سے چودہ حروف ایسے ہیں جو الحروف القمرية کہلاتے ہیں اور چودہ حروف ایسے ہیں جو الحروف الشمسية کہلاتے ہیں تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم جو دو ہیں الحروف القمرية اور الحروف الشمسية ہم یاد رکھیں گے ایک چونکہ ہمارے حروف تو ہمیں یاد ہے ہم یاد رکھیں گے الحروف القمرية کون سے ہیں تو جو باقی بچیں گے وہ ہم جانیں گے کہ وہ الحروف الشمسية کہلائیں گے تو الحروف القمرية یاد رکھنے کے لیے آپ ایک فارمولارہ یاد رکھیں گے حق کا خوف عجب غم ہے تو یہ آپ یاد رکھیں گے یہ فارمولار حق کا خوف عجب غم ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو حروف استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے حا حق جو ہاں پہ لکھا ہے نا حا استعمال ہوا ہے تو حا حروف قمرية میں سے ہے حا حروف قمرية میں سے ہے اسی طرح قاف حرف قمرية میں سے کیاف حرف قمرية میں سے حمزہ حرف قمرية میں سے خا واؤ فا عین جیم با غین میم ہا اور یا یہ جو حروف ہیں یہ الحروف القمرية کہلائیں گے یہ حروف جو ہیں یہ الحروف القمرية ہے ان سے اگر کوئی بھی لفظ شروع ہوتا ہے تو اس لفظ میں جب علف لام داخل ہم کریں گے تو اس وقت لام کو پڑھا جائے گا اس وقت لام کو پڑھا جائے گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے حق کا خوف عجب غم ہے اس فارمولا میں جو حروف آتے ہیں وہ حروف قمرية ہے اور ان کے علاوہ جو حروف ہے وہ الحروف الشمسیہ کہلائیں گے اور الحروف القمرية سے جو حروف شروع ہوتے ہیں ان میں ان پہ جب ہم علف لام داخل کرتے ہیں تو وہ لام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو اگر آپ کو اس میں کنفوز ہو جائے گا کیا یہ حروف کمرية ہے یا یہ حروف شمسیہ ہے آپ کو فارمولا یاد ہے لیکن آپ کو آپ یہ مشکل ہے کہ یہ حروف شمسیہ ہے یا قمرية ہے تو آپ نے کمز کم یہ یاد رکھنا ہے قمرية قوف سے شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے حق اس میں بھی قوف ہے تو آپ یاد رکھیں گے قوف قمر تو قمرية سے جو حروف ہوتے ہیں وہ یہی ہے حق کا قوف آجب گم ہے اور اس طرح یہ آپ یاد رکھیں گے اور یہ اگزام میں بہت امپورٹنٹ ہیں اگزام میں یہ ضرور بضرور پوچھا جاتا ہے کہ حروف کمرية جو ہیں وہ الگ لکھیں حروف شمسیہ وہ الگ لکھیں اور کبھی کبھار یہ بھی آتا ہے کہ حروف کمرئ سے شروع ہونے والے الفاظ لکھیں حروف شمسیہ سے شروع ہونے والے الفاظ لکھیں اور کبھی کبھار یہ آتا ہے کہ کچھ حروف دیئے ہوں گے الفاظ دیئے ہوں گے آپ نے الحروف القمریہ کو الگ کرنا ہے آپ نے حروف شمسیہ کو بھی الگ کرنا ہوگا یہاں پہ ایک قائدہ لکھا ہوا ہے لکھا ہے الحروف القمریہ الحروف القمریہ ہی الحروف التي ينتق بلام تعریف قبلها نحو الحجر الماء الوکیل الحروف القمریہ ہی الحروف التي تنتق بلام تعریف قبلها حروف قمریہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کا لام لام تعریف اس کو بلتے ہیں الف لام جو ہم داخل کرتے ہیں الف لام کتاب ان سے الكتاب قلم ان سے القلم الف لام ہم ڈالتے ہیں اس کو ہم پروپر نامن بنانے کے لئے یہ ڈالتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں الف لام تعریف یا لام تعریف آپ کہیں گے اس کو تو یہ کہتے ہیں جب ہم اس پر یہ ڈالتے ہیں تو لام ان کا پڑھا جاتا ہے جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے البابو اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے الحجرو الماؤ الوکیل تو ان میں لام پڑھا جاتا ہے الحروف الشمسیہ ہی الحروف التي لا تنتقو بلا متعریف قبلها حروف شمسیہ وہ حروف ہے جو کی نہیں پڑھے جاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے لامتعریف جو لام لام ہم داخل کرتے ہیں تو وہ لام نہیں پڑھا جاتا ہے جیسے السماکو تو لام ہم نے نہیں پڑھا ہے السماکو نہیں پڑھا ہم نے پڑھا اس سماکو اسی طرح السوالاتو ال نہیں پڑھا السوالاتو نہیں پڑھا بلکہ السوالاتو تو لام نہیں پڑھا جاتا ہے الرسول الرسول علف کو سیدھے را سے جوڑا الرسول اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے تمارین تمارینو ایکزرسائز اقرا وقتبالکلمات راتی ہے مراعیان الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ پڑھئے اور لکھئے آنے والے کلمات کو خیال رکھئے کہ حروف قمریہ کون ہے ان میں سے اور حروف شمسیہ کون ہے جو حروف قمریہ ہوں گے ان کا لام پڑھا جائے گا جو حروف شمسیہ ہوں گے ان کا لام نہیں پڑھا جائے گا جیسے اتاجرو ہے تا ہے یہاں پہ الف لام کے بعد تا ہے تو تا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حروف شمسیہ میں سے ہیں تو ہم سیدھے پڑھیں گے اتاجرو الف کو سیدھے تا سے جوڑیں گے اسی طرح اثالجو صابی حروف شمسیہ میں سے ہے تو ہم پڑھیں گے اثالجو اتاجرو ٹریڈر کو بولتے ہیں بزنس مین کو بولتے ہیں اثالجو برف کو بولتے ہیں سنو کو بولتے ہیں اسی طرح الاحدو اکیلہ جیسے ہم کہتے ہیں قُل ہو اللہ احد تو احد اکیلے کو بولتے ہیں الاحدو البابو نروازہ ادجاجتو مرگی الزکرو ذکر کرنا یاد کرنا الجبلو پہاڑ الحجرو پتھر تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم کس پہ ساتھ لام پڑھ رہے ہیں اور کس کا لام نہیں پڑھ جس کا ہم لام پڑھ رہے ہیں وہ حرفی کمریاں ہو سے شروع ہوتے ہیں اور جس کا ہم لام نہیں پڑھ رہے ہیں وہ حرفی شمسیہ سے شروع ہوتے ہیں ارربو رب الزمیل ساتھی السماک مچھلی الخروف جو بیڑھ ہوتے ہیں بیڑھ کا بچہ جو ہوتا ہے وہ العجل گائی کا بچہ الغراب کوہ الشجر پیڑ الصلاة نماز الضعیف کمزور الفقیر گریب پور الفقیر والیڑی ساتھ کالیج الماء پانی والقرآن الواقف کھڑا والطوفان طوفان الظلام اندھیرہ تو آپ ان میں دیکھیں گے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو حرفی شمسیہ سے شروع ہوتے ہیں ان کا لام نہیں پڑھا جاتا ہے اور کون ہے جو حرفی کمریہ سے شروع ہوتے ہیں ان کا لام پڑھا جاتا ہے اس طرح ایک اور سوال یہاں پہ ہے اس کو بھی پڑھئے ہم نے پڑھنا ہے عبد الرشید تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے علف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ علف سے پہلے دوسرا لفظ ہے پڑھنے کے لئے تو یہ علف بھی جو ہوتا ہے اس کو حمزت الوصل بولتے ہیں یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا تب جب اس سے پہلے بھی کوئی ورڈ ہوگا عبد الرشید عبد السلام عصفہ عبد الشکور عبدالطواب تو آپ دیکھ رہے ہیں ان سبوں میں ہم لام کو نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ سب جو ہے حرف شمسیہ سے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور تدریب ہے میز ڈیفرنشیٹ ایسے ورڈز جو شروع ہوتے ہیں بالحروف القمریہ قمریہ سے من الکلمات المبدو ان کلمات سے جو شروع ہوتے ہیں بالحروف شمسیہ شمسیہ حروف سے من الکلمات الاتی آنے والے ورڈز میں سے ان ورڈز میں سے آپ نے دیکھنا الگ الگ کرنا ہے ایک سائٹ سے الحروف کمریہ لکھنے ہیں اور دوسرے سائٹ سے الحروف شمسیہ لکھنے ہیں جیسے البنتو ہے یہ کیسے شروع ہوتا حرف القمری سے تو اس کو آپ ایک کالم میں لکھیں گے آپ دو کالم منائیں گے اوپر آپ لکھیں گے دوسرے کالم میں لکھیں گے پھر جو کمری سے شروع ہوتے ہیں ان کو کمری میں لکھیں گے جو شمسی سے شروع ہوتے ہیں ان کو شمسی میں لکھیں گے جیسے البنتو کمری میں لکھیں گے آپ لڑکی یہ شمسی ہے تو اس کو آپ شمسی کالم میں رکھیں گے الولیو اس کو آپ کمری میں لکھیں گے الحر یا الحر اس کو آپ حروف کمریہ میں لکھیں گے البطل با سے شروع ہوتا ہے اس کو بھی کمری میں لکھیں گے النار نون اس کو آپ شمسی میں لکھیں گے الثواب شمسی التوبت شمسی الجمال یا الجمال ان کو آپ جو ہے کمری میں لکھیں گے لام نہیں پڑھا جا رہا تو شمسی میں لکھیں گے اس طرح کر کے آپ دیکھیں گے یہ جو ورڈز ہیں کون کون سے شمسی ہے کون کون سے کمری ہیں تو آپ ان کو الگ الگ لکھیں البنتو لڑکی السبورتو بوڑ الولیو نگہبان یا ولی الحر رو پڑھیں گے تو گرمی الحر رو پڑھیں گے تو آزاد البطلو ہیرو اننارو آگ السواب بدلا السواب توبہ کرنا ریپنٹ ہو جانا کرنا الجمال پڑھیں گے تو اونٹ جملن کی جمع الجمال پڑھیں گے تو خوبصورتی الدوائفو مہمان گست الطالبو سٹوڈنٹ الظرفو انویلپ لفافا العلیم بہت خوب جاننے والا الغیبو غیب الفرسو گوڑا القہواتو کافی الكبیرو بڑا الحلیم بردبار نرم الخیرو اچھا الدیکو مرگا الزیلو دم تیل الرسولو میسنجر الزاہیدو پریزگار متقی الشکور شکر گزار الصوت آواز یوود اللہ 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 البندیل رومال النجم تارا سٹار الوصل ملنا الحدو سکون قرار چین الیاقوت جوہر 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 اس طرح کر کے یہ لیسن یہ بھی مکمل ہو چکا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق کی دعا کریں گے اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو وَسَلَى اللہ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِن آپ اپنی قابی بھی الحروف القمری الگ سے لکھیں گے الحروف شمسیہ الگ سے لکھیں گے وَسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُو